بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ٹوپک ہم ڈسکس کریں گے انرجی کنزرویشن تو اس کو ڈسکس کرنے کے لئے ہم نے میس سپرنگ سسٹم کی اگزامپل کنسیڈر کی ہے تو ہم نے اس میں یہ پروو کرنا ہے کہ یہاں پر جب یہ بوڈی سمپل ہارمول موشن پر فارم کر رہی ہے تو کسی بھی پوائنٹ کے اوپر ٹوٹل نرجی کنزرو رہتی ہے تو یہ کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں پر پوٹنشن نرجی اور کائنیٹک نرجی کی ویلیو آٹ کر کر ٹوٹل نرجی فائنڈ کریں گے اسی طرح سے یعنی ایکسٹرین پوزیشن پہ اور کسی بھی انسٹنٹ کے اوپر ہم انرجی کی ٹوٹل ویلیو فائنڈ کریں گے اگر تو ہر پوائنٹ کے اوپر انرجی کی ویلیو سیم آتی ہے ہم کہیں گے اس دیورنگ دا موشن جو انرجی ہے وہ کنزرو رہا رہی ہے تو ٹھیک ہے یہ ہم سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک ہوریزنٹل نیا سپرنگ سیسٹم گیون ہے یہ اس کی ایکسٹرین پوزیشن یہ مین پوزیشن اور گین یہ ایکسٹرین پوزیشن تو ایکسٹرین پوزیشن کے اوپر جو ڈسپیسمنٹ ہے ہمیں پتہ ہیں یہاں پہ ایکسٹرین پوزیشن 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 میکسیمم ہوگا ہے ایکس نوڈ مین پوزیشن کو اوپر دسپیسمنٹ زیرو اگین ایکسٹرین پوزیشن کے اوپر دسپیسمنٹ کیا ہوگا ایکس نوڈ اچھا اس کے بعد یہ ہمارے پاس ویلوسٹی کے اگر بات کریں تو ایکسٹرین پوزیشن کے اوپر ویلوسٹی زیرو مین پوزیشن کے پر ویلوسٹی جو میکسیمم یا وی نوڈ کے ایک ون ہوتی ہے ایسی طرح سے اگین ایکسلیم پوزیشن کے پر ویلوسٹی زیرو آ جائے گی اب ہم نے کیا کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں یہاں پہ جب ہم اس اوبجیکٹ کو پر فورس لگا کے اس کو ڈسپلیس کرتے ہیں یہاں سے یہاں تک لاتے ہیں تو یہ کچھ ڈسپلیسمنٹ کور کرتے ہیں اور اس کو جب فورس لگاتے ہیں ڈسپلیسمنٹ کور ہوتا ہے تو اس کو پر ورک ڈن ہوتا ہے وہ ورک ڈن اس اوبجیکٹ کے اندر ایز الاسٹک پوٹنشن نرجی سٹورڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم فورس کلکویٹ کرتے ہیں فورس سے ہم ورک ڈن کلکویٹ کر لیں گے تو اس سے ہمارے پاس الاسٹک پوٹنشن نرجی یا پوٹنشن نرجی کے لیے ایکسپریشن آ جائے گی تو دیکھیں اکورڈن ڈو اکسلہ جب اس پر فورس اپلائے کرتے ہیں تو اس فورس کو ہم لکھ سکتے ہیں فیزیک پر ٹو کے ایکس نورڈ تو یہاں سے ہم کلکویٹ کر سکتے ہیں جب ڈسپلیسمنٹ زیرو ہو تو فورس کیا ہوگی جب ڈسپلیسمنٹ زیرو ہو تو دیکھیں فورس کیا ہوگی فورس بھی جب یہاں پہ ڈسپلیسمنٹ کی جگہ پہ زیرو بھوٹ کریں گے تو فورس بھی کہا جائے گی زیرو اسی طرح سے جب ڈسپلیسمنٹ ایکس نورڈ ہو تو اس وقت فورس کیا ہوگی جب یہاں پہ ایکس نورڈ کی جگہ پہ ایکس نورڈ پھوٹ کریں گے تو فورس ہمارے پاس آ جائے گی کہ ایکس نورڈ کے ایک ہو ٹھیک ہے تو یہاں سے ان دونوں فورس سے ہم ایوریج فورس فائنڈ کر سکتے ہیں کیونکہ فورس یہاں پہ کونسٹرن نہیں ہے تو ہم ایوریج فائنڈ کر لیتے ہیں ایوریج فورس فائنڈ کرنے کے لیے زیرو ان دونوں کے ایڈ کر کے ٹو پہ ڈیوائیڈ کر دیں یہاں سے ہم ارپس آ گیا ہاف کے ایکس نورڈ یہ ہم ارپس ایوریج فورس آ گئی یہ وہ فورس ہے جو اس کو ڈسپلیس کرتے ہیں ایوریج فورس کا کنڈرے میں ہم یہاں لگاتے ہیں اور یہاں پہ ایکسرین پوزیشن پہ لے آتے ہیں اور جب یہ اس کو ڈسپلیس کرتے ہیں تو یہ یہاں سے یہاں تک جارے میں ٹوٹل ڈسپلیسمنٹ جو ایکس نورڈ کور کرتی ہے تو یہاں سے ہم مرک ڈیم کلپیٹ کر سکتے ہیں زندگی ایکسرین میں ٹوٹل ہو جبا ہوا ٹوٹل ہوتا ہے کھریجpers ایکسرین ڈسپلیسمنٹ łatی رنگوڑ کی جگرے پیوہ ٹوٹ centre کو ٹوٹلیسمنٹ دے ہی آگیا ہاں کے ایکس نوڈ اس کیا یہاں سے یہ ہمارے پاس ورک ڈن آگیا جو اس ابجیکٹ کو یہاں سے یہاں تک بسپیس کرنے میں کیا جاتے ہیں تو یہ جو ورک ڈن ہے یہ باڈی کے اندر جب یہ ایکسٹریم پوزیشن پہ آتے ہیں الاسٹک پرنیشنرجی کے طور پر سٹورڈ ہو جاتے ہیں تو ایکسٹریم پوزیشن کے اوپر ویلوسٹی جو کہ زیرو ہوتی ہے بسپیسمنٹ میکسیموم تو یہاں پہ جو انرجی ہے وہ ساری کی ساری پوٹینشنرجی ہوتی ہے تو ہم لکھ سکتے ہیں پوٹینشنرجی ایکول آگی ہمارے پاس ایکسٹریم پوزیشن پہ پوٹینشنرجی میکسیموم اس اکر ٹو ہاف کے ایکس نوڈز کے اچھا اب ہم ایک کام یہ کرتے ہیں کہ کسی بھی انسٹنٹ کے اوپر اگر ہم نے کائنٹک انرجی اور پوٹینشنرجی کی ویلیو فائنڈ کرنی ہو تو وہ ہم کس طرح سے فائنڈ کر سکتے ہیں پہلے وہ فائنڈ کرتے ہیں ایٹ اینی انسٹنٹ ایٹ اینی انسٹنٹ فارجمپل لیٹس ایکس ایکس کے اوپر ہم دیکھنا جا رہے ہیں پوٹینشنرجی کی ویلیو کیا ہوگی پوٹینشنرجی انسٹنٹینیس دیکھیں یہاں پہ پوٹانشنرجی کی فارمولا ہم نے بنیا ہاف کے ایکس نوڈ سکے تو کسی بھی انسٹنٹ کی اوپر جو ڈسپیسمنٹ ہے وہ کس کے اوجائے ایکس کی کوئل ہے تو یہ ہمارے پاس فارمولا بن 당اتے ہیں ہاف کے ایکس کسی بھی انسٹنٹ کے اوپر جو ڈسپیسمانٹ ہے وہ ایکس کے اقلاع دیگو پر جانتے ہیں ایکس یہاں سے ہمارے پاس آگیا اس کے بعد ہم کائنٹیک انرجی فائنڈ کرتے ہیں کسی بھی انسٹنٹ کے اوپر کائنٹیک انرجی ایکوال ہوتی ہے ہاف ایم 20 کے اچھا جب بوڈی سیمپل ہارمونک موشن پرفارم کرتی ہے تو انسٹنٹینیس ویلوسٹری کی ویلو ایکوال ہوتی ہے وی انسٹنٹینیس ایکوال ہوتی ہے ایکس نارڈ انڈر روٹ کے اوپر ایم ون مائنس ایک سکیور اوپر ایکس نارڈ سکیور اب ہم کیا کریں گے یہاں پہ انسٹنٹینیس کینٹیک انرجی کا فارملا بھیانے کے لیے وی کی جگہ پہ اس کی ویلو پوٹ کر دیں گے تو بھار پاس آتی گا میکنی ایکس نارڈ انڈر روٹ سکیور ci انڈروڈ ختم ہو جائے گا کے اوبر ایم ون مائنس ایک سکیر ایکس نوڈ سکیر ٹھیک ہے یہاں سے دیکھیں یہ ایم جو ہے وہ ایم سے کینسل اوٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس بچ گیا انسٹینس کینے ٹکنیلجی کا فارمولا بن گیا آف اس کے کو ادھر لکھ رکھتا ہوں کے ایکس نوڈ سکیر ون مائنس ایک سکیر ایکس نوڈ سکیر ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس کسی بھی انسٹینٹ کے اوپر کینیٹک انرجی کا فارمولا آ گیا تو اب کسی بھی انسٹینٹ کے اوپر اگر میں ٹوٹل انرجی فائن کرنا جا رہا ہوں تو میں کینیٹک انرجی اور پرنیش انرجی کو ایئر کر دیکھوں ٹوٹل انرجی اٹ اینی انسٹینٹ ٹھیک ہے کسی بھی انسٹینٹ کے اوپر ٹوٹل انرجی کس کے ایکول ہوگی ٹوٹل اس ایکول ٹو کائنیٹک انرجی اٹ اینی انسٹینٹ پلس تینشل انرجی اٹ اینی انسٹینٹ تو یہاں کے کائنیٹک انرجی ہم نے فائنڈ کی ہے ہاف کی ایکس نوڈ سکیر ہاف سوری مائنس ایکس سکیر ہو ایکس نوڈ سکیر یہاں سے پوٹل انرجی کی ویلیو ہاف کی ایکس سکیر اس کو اندر ملٹیپلائی کر دیتے ہیں تو یہ آجے کا ہاف کی ایکس نوڈ سکیر اس ایکسپریشن کو اب اس سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں تو یہ آجے گا ہاف کی ایکس نوڈ اس ساتھ میں یہ آجے گا ایکس سکیر اوور ایکس نوڈ سکیر اور اسی طرح سے یہ آگیا ہاف کی ایکس سکیر تو یہاں سے دیکھیں یہ جو ایکس نوڈ سکیر ہے اور یہ ایکس نوڈ سکیر اس سے کٹ جائے گا تو یہاں سے بچے گا صرف مائنس ہاف کی ایکس سکیر اور ادھر پلس ہاف کی ایک سکیر تو یہ دونوں ٹرمز آپس میں کینسل آٹ ہو جائیں گی ایک سٹیپ اور کر لیتے ہیں یہ آجے گا ہاف کی ایک سکیر مائنس ہاف کی ایک سکیر پلس ہاف کی ایک سکیر تو دیکھیں یہ والی دونوں ٹرمز ٹھیک ہے سیمیلر ہے سائن ڈیفرنٹ ہے کینسل آٹ ہوگی تو ہمارے پاس ٹوٹل انرجی آگی کسی بھی انسٹنٹ کے اوپر ہاف کی ایک سکیر ٹھیک ہے تو یہ ہم نے کسی بھی انسٹنٹ کے اوپر ٹوٹل انرجی کی ویلی فائنڈ کر لی ہمارے پاس آئی ہاف کی ایک سکیر کی ایک سکیر ٹھیک ہے تو اس کو اس ایکویشن کو میں نام دے دیتا ہوں لٹسے میں اس کو ایکویشن بان کیا دیتا ہوں میں نے کسی انسٹنٹ کے اوپر جو انرجی فائنڈ کی تھی وہ میرے پاس ایکول آئی ہے ہاف کی ایک سکیر اب میں گیا کرتا ہوں ایک سٹیم پوزیشن کے اوپر اور میم پوزیشن کے اوپر بھی ویلیو کالکوریٹ کر لیتا ہوں ٹوٹل انرجی کی ہم سب سے پہلے ایک سٹیم پوزیشن کے اوپر دیکھیں جو ڈسپلیسمنٹ ہے وہ میکسیمم ہوتا ہے اور ویلوشٹی کی ویلیو زیرو ہوتی ہے ایک سٹیم پوزیشن کے اوپر کائنٹک انرجی جو ہے وہ زیرو ہوگی کیونکہ وہاں پر ویلوشٹی زیرو ہوتی ہے اس کا مطبہ ایک سٹیم پوزیشن کے اوپر کائنٹک انرجی کیا ہوتی ہے وہ مینیمم ہوتی ہے تو یہاں پہ کائنٹک انرجی مینیمم ہوتی ہے ایک سٹیم پوزیشن کے اوپر ایک سٹیم پوزیشن کے اوپر جام ہم کہتے ہیں ایکس جو ہے وہ ایکس نوڈ کے ایکوال ہوتا ہے اور یہاں پہ کائنٹک انرجی مینیمم کی ویلوشٹی زیرو ہوتی ہے تو اس کی ویلو کیا ہوتی ہے زیرو پوٹینشن انرجی ایک سٹیم پوزیشن potential energy extreme position کو اپر جو کہ displacement maximum ہوتا ہے amplitude تو وہاں پہ جو kinetik energy ہے وہ potential energy ہے وہ maximum ہوتا ہے وہ اکول آجرتی ہے potential energy maximum اپنے ہوتا ہے half kx not scale دیکھیں کسی بھی instant کو اپر اگر ہم نے potential energy find کرنی ہے اس کے لئے فارمولہ بنائی تھا half kx scale تو maximum displacement پہ جا کے potential energy find کرنی ہے تو یہاں پہ x کی جگہ پہ کیا آجے گا x node scale آجے گا تو اس طرح سے یہ potential energy کا فارمولہ بن گا یہاں پہ total energy اگر find کر لیں تو total energy دیکھ لیں آپ ان دونوں کے add کریں گے تو total energy کیا بنے گی half kx node scale تو اسی طرح سے اب ہمارے پار جو mean position ہے وہاں پہ بھی calculate کر کے دیکھ لیتے ہیں total energy at mean position mean position mean position کو پر displacement zero ہوتا ہے اور جبکہ velocity جو ہے وہ maximum ہوتی ہے تو اگر تو mean position کو پر جو displacement ہے وہ یعنی x zero ہے تو جب یہاں پہ x کی جگہ پہ zero پوٹ کریں گے تو potential energy کیا آجے گی zero اس کا مطلب جو mean position ہے وہاں پہ potential energy minimum ہوتی ہے اور وہ equal آجے گے zero کے potential energy یہاں پہ minimum ہوتی ہے یہ آجے گی ہے zero کے ایک پھل اسی ذرا ہم mean position کو پڑ ویلیو فائند کر دیتے ہیں دیکھیں kinetic energy جو ہے mean position کے اوپر چونکہ displacement ویلوسٹی maximum ہوتی ہے تو kinetic energy یہاں پہ maximum ہوگی kinetic energy فائند کرنے کے لیے ہم نے اس کا جو جرنل فورمولا پڑھا ایک تی سی بھی instant کے اوپر kinetic energy فائند کرنے کا وہ یہ فورمولا ہے یہ فورمولا سے میں ویلیو فائند کروں آور ایکس نوڈ سکیر تو mean position ہم بات کریں mean position کی mean position کوپر ایکس جو ہے وہ zero کے کون ہوتا ہے تو جب میں ایکس کی جگہ پہ یہاں پہ zero پوٹ کروں گا تو یہ میرے پاس آجے گا half کے ایکس نوڈ سکیر وان مائنس zero بائی ایکس نوڈ سکیر یہ فیکٹر جو ہے وہ zero ہو جائے گا تو one مائنس zero one ہی آجے گا تو یہاں سے simplify کر کے میرے پاس آگیا half کے ایکس نوڈ سکیر تو again یہاں اگر total energy فائن کریں تو total energy اس case میں half k x نوڈ سکیر کے ایکول آتی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے کسی بھی instant کے اوپر total energy فائن کی وہ بھی half k x نوڈ سکیر کے ایکول آئی at mean position total energy half x نوڈ سکیر کے ایکول آئی اسی طرح سے extreme position کے اوپر mean position کے اوپر بھی half k x نوڈ سکیر کے ایکول آئی تو ہر جگہ پہ total energy کی value same آ لیا تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں یہاں سے conclude کر سکتے ہیں کہ simple harm motion کے دمائن جو ہے وہ energy conserve رہتی ہے اب جو ہے اس کا جو graph ہے اس کو discuss کر لیتے ہیں یہ ہم پہ ہم نے extreme position کو شوک کی ہے اور یہ mean position ہے جو ہوتی ہے اور total energy جب constant رہتی ہے تو یہاں پہ جب جو kinetic energy کی اگر بات کریں تو kinetic energy extreme position کو پر zero اور mean position کے پر maximum ہوتی ہے تو یہاں سے kinetic energy کے لئے graph بن جائے گا اور پھر جب یہاں سے اس طرف جاتی ہے تو یہاں پہ اس کی kinetic energy maximum degrees ہونا شروع ہو جاتی یہاں پہ آگئے پھر zero ہو جاتی ہے تو یہ اس طرح سے ہم نے kinetic energy کے جو graph flow کر لئے یہ curve kinetic energy کو represent کر گیا پھر پھر energy جو ہے پھر potential energy اب extreme position پھر potential energy maximum ہوتی ہے اور extreme position کے اوپر potential energy یہاں پہ maximum اور mean position پھر potential energy کی ہوتی minimum تو potential energy شروع سے ہوتی تو اب یہ جو point جہاں بھی دونوں curves ایک دوسرے کو intersect کر دیو ان پوائٹ پوائٹ کابی کابی ایسی یہاں پہ جو اور یہاں پہ جو ہوتا ہے اس پوائنٹ کے اوپر سیمپل ہارمونی موشن کے دمائن یا اس ایمپلیچوڈ کے اوپر کانیٹیک انرجی ایکوال ہوتی ہے تو یہ ہم یہاں سے کنکروڈ کر سکتے ہیں کہ دیورنگ دی سیمپل ہارمونی موشن انرجی جب وہ کنزر رہتی ہے تو جب ڈسپیسمنٹ چینج ہوتا ہے تو اس کے ساتھ انرجی ویری ہوتی ہے کائنٹیک انرجی سے پوٹنیشن انرجی میں کنورٹ ہوتی ہے پوٹنیشن انرجی سے کائنٹیک انرجی میں کنورٹ ہوتی ہے تو کسی بھی سسٹم کو اسیلیٹ کروانے کے لیے یہ جو پریورٹک انرجی چینجز ہیں یہ ضروری ہیں تو یہ ہمارا ٹاپک جو اس کے ساتھ ہی کمپلیٹ ہوتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی